کل رات اڈیالا جیل میں رات بارہ بجے تمام سیکیورٹی اہلکاروں کو چینج کیا پورے سسٹر کو چینج کیا بندہ پوچھے اس کی کیا ضرورت پڑی انہوں نے کہا آپ کو یاد ہوگا دو ہفتوں کے لیے پہلے اڈیالا جیل بند کیا گیا تھا اور ہمیں بتایا تھا کہ سیکیورٹی کے پیش نظر دو ہفتوں کے لیے سات ہزار قیدیوں کو ان کے نوائکین سے ان کے گھر سے جو کھانا آتا تھا اس سے ان کے جو وکلا کے ساتھ ان کی مشاورت ہوتی تھی اس سے محروم کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم بیف اپ کر رہے ہیں سیکیورٹی کو میں نے تب بھی یہ سوال کیا تھا کہ کیا بیف اپ ہوئی تھی سیکیورٹی کہ مہینے کے بعد آپ کو پھر سیکیورٹی خشہ ہو گیا اور آپ نے پھر تین دن کے لیے اڈیالا جیل کو بند کر دیا سیر حقیقت یہ ہے مفامت کی بات کرتے ہیں لیکن حرکتیں اتنی پیٹی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اور شام عمود قریشی صاحب کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی ان کو کہا گیا کہ آپ کو ہم باقیوں سے پہلے عید پنائیں گے وہ سارا دن صبح فجر سے لے کے دوپہر دو بجے تک بیٹھے رہے کہ ہمیں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت ملے گی عید کی نماز پڑھنے کی ان کے ان کے دل میں اتری جگہ نہیں ہے کہ کسی کو عید کی نماز پڑھنے دے تو انہوں نے کسی سے کیا مفامت کی بات کرنی ہے کیا ریکنسیڈیشن کی بات کرنی ہے جنابے سپیکر آج ہمارے سائفر کا کیس لگا ہوا تھا اور سائفر کیس کے اندر جیسے جج سہبان نے خود فرمایا آج حتمی بحث ہونی تھی آج پروسیکیوشن اپنی آگیومنٹس کو ختم کرنا تھا تو ہمیں ابھی پتا لگا کہ چیف جسٹس صاحب کی کاؤز لسٹ کو کینسل کر دیا گیا ہے کل رات گارڈز کا چینج ہونا آج چیف جسٹس کا کاؤز لسٹ کو کینسل کرنا اور ویڈیٹیشن کو روکنا جیل کو بند کرنا یہ سب اس حکومت کی جو ارادے ہیں اس کو ریفریکٹ کر رہے ہیں تو یہ مفامت کی ہمارے سے کیا باتیں کر رہے ہیں رول آف لاؤ کی یہ بات کرتے ہیں سر رول آف لاؤ کیلئے عمران خان صاحب نے بات کی عمران خان وہ بندہ تھا جو آج تک کہتا ہے کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے اگر اس ملک نے آگے جانا ہے اگر آپ نے اس ملک میں فوراں ڈریسٹ انڈریسمنٹ لے کے آنی ہے اگر آپ نے ایس آئی ایف سی کو فال بنانا ہے تو اس ملک میں رول آف لاؤ آپ کو لانا ہوگا رول آف لاؤ کا حال یہ ہے سر کہ بہاول لگر میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا جس کی لاتھی اس کی بھینس آپ نے یہ دیکھا کہ بہاول لگر میں ایک مائنسٹ آپ کو نظر آتا ہے ایک مائنسٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ اور قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے اور قانون نافذ کرنے والا ادارے جو ہیں ایک دوسرے کے آگے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں تو رول آف لاؤ کی تو سر یہاں پہ یہ حالات ہیں پولرائزیشن کی میں نے اس فلور پہ بڑی بات کی ہے سر پچھلی اسیملی میں مجھے شرف حاصل تھا میں پریسنٹ بنا وائی پی ایف کا اور اس کے اوپر میں نے اپنے ایجنڈا پہ رکھا کہ ہاؤس کا محول بہتر ہونا چاہیے پولرائزیشن کم ہونی چاہیے اور آپ کو پتا ہے میں نے ہمیشہ اس چیز کا پرچار کیا ہے ہم سمجھتے ہیں سر پارلمانٹری سپریمیسی ہونی چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ پارلمان میں کام ہونا چاہیے آسدہ داری صاحب نے اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا لیکن سر اس کے لئے کوئی فریم ورک بنانا ہوگا یہ صرف تقریروں سے کام نہیں ہوگا یہ صرف جمع تفریق سے کام نہیں ہوگا ہمیں اس کے اوپر ریلسٹک سٹیپس لینے ہوں گے ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہوگا آپ ہم سے بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں ہر جمہوری قوت سے بات کرنے کو تیار ہیں لیکن ہمارے کچھ مطالبات ہیں میں آخر میں آؤں گا اپنے مطالبات کی اوپر لیکن سب سے پہلے سر جو حلقے کے عوام جس نے ہمیں یہاں پہ الیکٹ کر کے بھیجا ہے اس ملک کے غریب کی بات کرنا چاہتا ہوں موم فورٹی سیون والی حکومت آئی ایم ایف کے آگے اس طرح بچ گئی ہے کہ ان کی ہر ہاں میں ہاں ملائی جا رہی ہے گیس کی مادمہ انہوں صرف تین سو پرسنٹ کا اضافہ کر دی ہے جناب سپیکر آج اس ملک کا غریب جس کے گھر میں ایک پنکھا اور ایک بتی جلتی تھی جو بارہ سو پندرہ سو روپے کا بل ادا کرتا تھا آج چھے چھے سات ہزار روپے کا بل ادا کر رہا ہے آج اس سے جو بیس پچیس ہزار روپے کی نوکری کرتا ہے اگر وہ بجلی کا بل بھر لے تو اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا اور اگر بچوں کا پیٹ بھرے تو بجلی کا بل نہیں بھر سکتا تو جناب سپیکر اس کی اوپر بھی ان کو کام کرنا ہوگا ویڈ کرائیسس اس ملک کے کسان کے ساتھ اتنا بڑا اس کا استحصال ہوا ہے اس کو برباد کیا ہے کہ آج وہ بچارہ اپنی گندم لے کے سڑکوں پر کھڑا ہے اس حکومت کی اور انہی کا الیکٹڈ سینیٹر کی جو ناکس پولیسی تھی اس کی وجہ سے ایک بلین ڈالر آپ ایک سٹیکر کا ضائع ہوا یہ میں نہیں کہہ رہا حنیف عباسی صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں پچاسی عرب روپے کا غبن کیا گیا تھرٹی وان ہنڈڈ روپیرز پر مانڈ کے اوپر خرید کر پنتالی سو پہ وہ گندم بیچی گئی پچاسی عرب روپے کا غبن کیا گیا اور ستم زریفی یہ ہے کہ جب حنیف عباسی صاحب اس کی بات کرتے ہیں تو ان کو جواب یہ ملتا ہے کہ چھوپو جاؤ اگر تم نے یہ بات کی تو میں بھی فارم فورٹی سیون کا پول کھوڑ دوں گا شکل دکھانے لائق تم نہیں رہو گے اور بات گول ہو جاتی ہے بات گول ہو جاتی ہے وہ کسان جو ہے اپنی گندم کے ساتھ جو ہے بدعائیں نکال رہا ہے آج ہڑکوں پر بیٹھ کر لیکن یہاں پہ جمع تشفیق میں جو ہے بات ختم ہو گئی جنابی سپیکر دورہ میار چال رہا ہے اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر ایک طبقہ وہ ہے جس کو ریلیف مل رہا ہے سر میں ختم کروں بات کو زیادہ ابھی بات نہیں ہے آپ مربانی فرمائیں سر مجھے پنتالیس والا نہیں سنتالیس والا ٹائم دیتے تھوڑا بڑھا دیں تھوڑا بڑھا دیں سر ضرور لیجے گا اپنی بارے میں لیجے گا سر ضرور سر اب آشی صاحب کو ضرور ٹائم دیجے گا اور ان سے پوچھے گا یہ فلور سر آپ کو ٹائم ملے گا آپ جاری رکھیں سر ضرور سر ضرور ٹائم میں تو چیئر سے بات کریں سر میں خود چاہتا ہوں کہ آپ ان کو ٹائم دیں اور یہ فلور آ دہ ہاؤس پہ بتائیں کہ یہ جو مقالمہ ہوئے اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی صداقت ہے سر جی دوہرہ میار ٹائم ملے گا سر دوہرہ میار ہے سر ایک طبقہ اس ملک میں وہ ہے جس کو لندن سے بلا بلا کے اس کے کیسز کو ختم کیا جاتا ہے ایک طبقہ اس ملک میں وہ ہے جس کو ائرپورٹ پر جا کے بائیو میٹرکس کرائی جاتی ہیں اور ایک وہ شخص ہے جو چار گولیوں کے ساتھ لگڑاتا ہوا جس کو جیل میں جانا پڑتا ہے جس کو کوٹ کے آہارتے سے گسیڈ کے باہر نکالا جاتا ہے تو سر یہ دوہرہ میار اس ملک میں نہیں چل سکتا کہ ایک کے لیے ایک میار ہو دوسرے کے لیے دوسرا میار ہو سر یہاں پر بات ہوئی عدلیہ کی ازادی کی سر یہ ایک پوائنٹ ہے جس پہ آپ میں اور اس ایوان کا ہر میمبر جو ہے انکار نہیں کرے گا کہ جو اس ملک کی جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے سر چھے ججوں نے خط لکھا ہم نے پاکستان طریق انصاف کا کل بھی یہ مطالبہ تھا آج بھی یہ مطالبہ ہے فل کوٹ کو اس کے اوپر تحقیقات کرنی چاہیے اور رہتی کسرت جو ہے سر جسٹس بابر ستار صاحب نے کل نکال دی انہوں نے میرے سمجھنے میں جسٹس بابر ستار ایک بہت کریڈبل اور ایک بہت اپ رائٹ جاج ہے اور اگر وہ خط لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کولیں آتی ہیں افسران کی کولیں آتی ہیں اور مجھے کہا جاتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ تو سر اب اس ملک میں وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم واقعی رول آف لاؤ کی بات کرتے ہیں اگر ہم واقعی جمہوریت کی بات کرتے ہیں اگر ہم واقعی انڈیپینڈنس جوڈیشری کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے سر میڈیا اور سوشل میڈیا کی سنسرشپ کا بین ہوا یہاں پر صدر صاحب نے بھی اس کی بات کی تو سر آج بھی اس ملک میں ایکس بین ہے آج بھی اس ملک میں ہم بتانا تو چاہ رہے ہیں ہم اکیس میں سادی کا ملک ہے لیکن ہمارے ملک میں سوشل میڈیا پر بین کیا جا رہا ہے سر میں سر خط پر وائنڈ اپ کر رہا ہوں لٹرلی دو سیون میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں سر میں یہاں پر ایک سپیشل منشن کرنا چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کا سر جب ہم پابندے سے لاسل تھے یا جب ہم جلاوطنی میں تھے ہماری کیمپینز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیموں نے چنائی عمران خان صاحب کا بیانیہ انہوں نے گھر گھر پچھایا اور یہ غلط نہیں ہوگا میرا کہنا کہ آج اگر میں اس ایوان کا حصہ ہوں آج اگر ملتان کے ایوان نے مجھے منتخب کر کے اس ایوان میں بھیجا ہے تو اس میں بہت بڑا حصہ ہماری سوشل میڈیا ٹیمز کا بھی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سر میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں اپنی بات کو آخر میں جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ جب میں پہلی دفعہ اس ہاؤس میں آیا تھا تو میں نے یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ایک کریڈبل اور ایک کمپٹنٹ اپوزشن کا رول ادا کرے گی اور ہم تنقید برائے اصلاح کریں گے ہم صرف ان پر جملے نہیں کسیں گے تو میں سر وہی بات کر رہا ہوں تین مطالبات جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں سر پہلا مطالبہ ہمارے قائد کو عمران خان صاحب کو شاہمود قریشی صاحب کو اور دیگر اصیران کو فل فور رہا کرنا ہے اگر آپ اس ملک میں واقعی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں اگر آپ واقعی ریکنسیلیشن کے بارے میں سیریس ہیں تو آپ کو ہمارے قائدین کو جو کہ پولٹیکلی موٹیویٹیڈ کیسز کے اندر آج پر بندے سے راصل ہیں آپ کو ان کو رہا کرنا ہوگا سر دوسری بات آپ کو ایک کمیشن بنانی ہوگی آٹھ فروری کو جو ہمارا مینڈٹ پر ڈاکہ ڈلا ہے اس کا صدے باب کرنا ہوگا جب تک کیوں کیوں کہ بلاول بھٹو صاحب جب کھڑے ہوئے انہوں نے یہ بات کی کہ میں جب اس آیوان میں آیا تو میرا خیال تھا کہ یہ کہانی ختم ہو جائے گی اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ جب میں اگلی دفعہ آنگا تو کم از کم الیکشنز متنازہ نہیں ہوں گے پرائم مینسٹر صاحب نے جو اپنی اوپننگ سپیچ دی ہاؤس میں انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو ہے اس کے اوپر کمیشن بننی چاہیے اور بات ہونی چاہیے ڈی جی آئی اس پی آر نے اب یہ بات کر دی میں ویلکم کرتا ہوں ڈی جی آئی اس پی آر کی بات کو اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے اس کا صدے بات ہونا چاہیے سر نو میں کے اوپر کمیشن بننا چاہیے ہم نے ہمیشہ کہا لیکن جو ہزاروں لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو خواتین کو نوجوانوں کو آپ لوگوں نے پابندے سلاسل رکھا ہوا ہے اس کا بھی ذکر وزیراعظم نے اپنی تقریر میں کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جن کے خلاف کوئی سبوت نہیں ہے ان کو فل فور رہا ہونا چاہیے سر اسی کے ساتھ ساتھ مافی کی بات کی گئی سر مافی مانگنی چاہیے سر مافی مو مانگتا ہے جس کا جرم ثابت ہوا ہوتا ہے ہمارے پر آپ نے ابھی تک کوئی جرم ثابت نہیں کیا ہم کس چیز کی مافی مانگیں ہاں لیکن ہمارے قریشی صاحب کا مایک کھولیں ہمارے ساتھ سر جاتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ سر جاتی ہوئی ہے ہمارے گھروں کو چادر چار دیواری کو بامال کیا گیا ہے جھوٹے پرچے کیے گئے ہیں ہمارے قائدین کو کارکنان کو جلوم رکھا گیا ہے ہمارے سے کون مافی مانگے گا جناب سپیکر اس کی بھی بات کریں اگر مجھے آخری بات کرنے کی یادہ دے دیں پھر میں ریپ اپ کر رہا ہوں یہاں پر سر بڑا افسوس ہوا مجھے کہ ایک سینئر پارلمنٹیرین ایک کابینہ کے ممبر نے جس قسم کی گفتگو یہاں کے گی سپیکر صاحب اگر بیٹھی ہوتے ہیں تو میں ان سے یہ سوال کرتا کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ جی پارلمنٹری لیڈرز کا کام ہے کہ وہ پارلمنٹری پارلمنٹ کے اندر اچھا محول پیدا کریں لیکن ستن ضریفی یہ ہے کہ پارلمنٹری لیڈر کی ہی سپیچ نے محول خراب کیا اور انہوں نے میرے سمجھنے میں میں نے بڑا سوچا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا مجھے یہ لگتا ہے کہ کیوں کہ اتنی پستی کا شکار ہو گئے ہیں کیوں کہ فارم سنتالیس کے اوپر رہانہ ڈار سے ہارنے کے بعد اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ اس کے لیے یہ میک اپ تھا یہ میک اپ ہو رہا تھا شکریہ بس بس اب ہو گیا اب ہو گیا پلیس پلیس کوریشی صاحب ہو گیا بس اب ڈاکٹر شاہستہ خان جدون صاحبہ بیٹھیں آپ اتنی سینئر آننوربل میمبر ہیں یہ ابھی ڈسکشن چل رہا ہے آپ کو موقع ملے گا نا آپ کا بجٹ بجٹ سپیچ میں آپ کو موقع ملے گا حانی برپادی صاحب پلیس پلیس تشریف رکھیں تشریف رکھیں آپ کے میمبر بولیں میں آپ کو گزارش کروں تشریف رکھیں تشریف رکھیں وہ ہاؤس نہیں چلا رہے نا تشریف رکھیں میں گزارش کروں تشریف رکھیں پلیس آپ کو موقع ملے گا آپ کو موقع ملے گا حانی برپادی صاحب آپ کی آنوربل میمبر بولنا چاہ رہی ہیں بیٹھیں 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 ماحول کو ماحول کو صحیح رہنے دے نا دے میں اپنے لیڈر کو دینا چاہوں گی میری باری میری لیڈر کو دے آپ کو موقع دیتا ہوں تشریف رکھیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر بہت بہت شکریہ 30 سیکنڈ پلیز سر پلیز قریشی صاحب بھائی یہ تمہیں زین قریشی صاحب کا مائک کھلے سر جی سر یہ میں نہیں کہہ رہا میں آپ کے نور عالم صاحب اگر آپ بروارہ منائے تو سر عالم صاحب بیٹھ جاؤ بولے ماشاءاللہ چھے فٹ چار آپ کا قادر میرے آگے کھڑے ہیں تشریف لیے سر یہ میں سر یہ میں نہیں کہہ رہا یہ خواجہ آصف صاحب نے خود حامد میر کے شو میں کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی ان کو سیٹ توفے میں ملی تھی آپ حامد میر کے شو کی ریکارڈنگ نکالیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ میں میرا ریڈلٹ صحیح نہیں آ رہا تھا میں نے جنرل باجوا کو فون کیا اور جنرل باجوا نے مجھے ٹیکسٹ کر کے کہا اور اس کے بعد ان کو اٹھارہ میں بھی ڈکٹ ملی اور ان کو چوبیس میں بھی آپ کو پتہ ہے کیسے ملی یہ ان کا ہمیں جمہوریت میں بھاشن دینا سر نہیں بنتا سر آخری بات آخری بات آخری بات میں کر کے ختم کر رہا ہوں سر خوایا صاحب نے میرے لیڈر کے اوپر جملے قسے میرے لیڈر کے دادا کے اوپر جملے قسے لیکن ان کو اپنے گرمان میں بھی جھانک کر دیکھنا چاہیے جناب کے والد صاحب مجل سے شورہ میں جو ہے سپیکر تھے اور اس وقت جناب بھی آخری بس آپ کو ہو گیا نا thank you thank you thank you